اید ملاد نبی کے حوالے سے ایک ربی لول سے لگاتار آج تک جلوس برامت کیے جا رہے ہیں نہ صرف منڈی میں پنچ میں بلکہ دنیا بر میں یہ جلوس برامت کیے جاتے ہیں کل اید ملاد نبی کا مین فنکشن ہے مین پروگرام ہے جس کے حوالے سے مولانا شاید بخاری سے ہم بات کریں گے یہ امام و خطیب جامعہ مسجد علیہ پیر منڈی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی جو جلوس برامت ہوا ہے اس پر بھی بات کی جائے گی ہمارے ساتھ مرکزی جامعہ مسجد منڈی کے امام و خطیب بھی موجود ہیں شاید آپ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا آج کے جلوس کے حوالے سے اور آج سے لے کر جو ایک ربی لول سے لے کر آج تک جلوس برامت کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بتائیں کس طریقے کے یہ جلوس برامت ہوئے اور کس طریقے کی محافظ جو ہے پسر انجام بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حسب رفایت یہ بارہ روزہ پروگرام ہوتا ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور اسی کی مناسبت سے آج چونکہ ہمارا شبینہ جلوس ہوتا تھا تو آج ہمارے جو طلبہ ہیں داراللوم رضا مصطفیٰ علا پیر کے ان کے زیر اعتمام اور ہمارے یہاں کے نوجوان ان کے زیر اعتمام یہ سارا آج کا سلسلہ تھا اور اس میں ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے منڈی کا جو ادارہ ہے ہمارا رضا الاسلام ان طلبہ نے بھی اس میں پارٹی سپیڈ کیا اور ہمارے یہاں کے بزرگوں نے نوجوانوں نے بچوں نے جو ادرس ہیں یعنی مدرسے کے علاوہ تو انہوں نے بھی اس میں بڑا کوپریٹ کر کے آج کی کیونکہ گیارہ گیارہوہ دن ہے آج ملاد النبی کا تو اب یہی آج کا دن بچا ہے کل انشاءاللہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور مرکزی پروگرام ہونا تو اس سے پہلے ایک پیغام دینا ہمارا جی آپ نے چونکہ یہ بتایا کہ کل جو ہے جو ایر ملاد النبی کا مین ایونٹ ہے کل جو ہے جشن منایا جائے گا اور مشترک طریقے سے جو منڈی اور آلہ پیر جامعہ مساجد میں پہلے سے ہی جو شیڈیول جاری کیا گیا ہے وہ شیڈیول ہم جاننا چاہیں گے ہمارے ناظرین تک پہنچے کہ کس طریقے سے کل یہ سارا پروگرام جائے وہ سارا انجام پھائے گا یہ جیسا کہ حضب روایت پہلے سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اسی مطابق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل ہمارے یہاں نورانی ادگا علا پیر کے اندر جو مرکزی ایک اجلاس ہے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جشن کے حوالے سے جس میں ہمارے یہاں کشمیر سے بھی علماء اکرام بالحصوص خطیبہ علی سنت حضرت علامہ فیاض عمد عمجدی صاحب اور ایک بہترین سنہ خان مصطفیٰ حضرت مولانا گوھر قادری صاحب وہ تشریف فرما ہوں گے مقام علماء اکرام ہوں گے چونکہ جمعہ ہے سب جانتے ہیں جمعہ ہے تو منڈی کے اندر بھی ان کے ہاں جمعہ بھی ہوگا پروگرام بھی ہوگا بعد نماز جمعہ جیسا ہمارا پروگرام چلتا ہے حسب روایت جمعہ اپنے وقت پر ہم ادا کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے پہلے صبح سے ہی دس بجے سے انشاءاللہ ہمارا پروگرام شروع ہو جائے گا پرچم کشائی ٹھیک گیارہ بجے انشاءاللہ ہم کریں گے اس کے بعد آنے والے جو مہمان ہیں وہ مخاطب ہوں گے ناتخان حضرات ہیں مقامی علماء اکرام ہیں تو یہ اپنے اپنے بیانات بلکہ خراج تحسین اور خراج عقیدت سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو میں آپ کی وساطت سے تمام سننے والوں کو اہلیان منڈی سے بالخصوص اور بالعموم جہاں جہاں تک میری آواز یہ آپ کے ذریعے پہنچے گی سب سے میں التماس اور گزارش کروں گا کہ کل کا جو اہم اور ایک آخری ہمارا پروگرام ہے چونکہ کل خاص دن ہے سرکار علیہ السلام تسلیم کی ولادت کا بارہ ربیل اول شریف اور جمعہ کا دن بھی ہے تو اس خاص دن میں آپ یہاں تشریف فرما ہوں موے اکدس کیونکہ ایک خاص ہمارا جو پروگرام ہے موے مقدس سرکار علیہ السلام کی زیارت کروانا تو جس طرح ہم ہر سال زیارت کرواتے ہیں یہاں پر مسیح شریف میں چاہے ہمارا پروگرام ہو یا عیدگاہ میں ہو انشاءاللہ کل تو عیدگاہ کے اندر پروگرام ہونا ہے جو اجتماع ہوگا وہ عیدگاہ کے اندر ہونا پھر نماز بھی ہم نے ادا کرنی ہے تو ان سارے معاملات کو دیکھ کر کے موے مبارک کی زیارت بھی کرنی ہے پرچم کشائی بھی کرنی ہے آنے والے مہمانوں کو سننا ہے نادخان حضرات آرین ان کو بھی سننا ہے اور سب سے اہم نماز جمعہ کے ساتھ ساتھ ہم نے موے اقدس سرکار دوالم کی زیارت کرنی ہے اور سال میں صرف ایک مرتبہ یہاں پر ہمارا جو شیڈول ہے اس کے مطابق یہ زیارت ہوتی ہے تو آپ حضرات اس میں شریک ہوں برپور طریقے سے اپنا تعاون پیش فرمائیں دامیں درمیں قدمیں سخنیں یہاں تشریف لائیں اور سرکار کی جو فیضان ہے سرکار کا چونکہ انہی کے فیضان اور انہی کے قدم سے یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے تو آپ آئیں اور اس خاص دن میں سرکار کی رحمتوں سے آپ خود مستفیض ہوں اپنے بچوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو سب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف فرما چونکہ مرکزی جامعہ مسجد منڈی کی امام و خطیبی ہمارے ساتھ ہے مولانا فضل صاحب آپ سے بھی جاننا چاہیں گے مولانا شاہد بخیری صاحب نے پہلے ہی بتایا ہے شیڈیول کی حوالے سے آپ بھی بتائیں چونکہ مرکزی جامعہ مسجد میں بھی پروگرام ہے مشترکہ طور پر یہ پروگرام ہے تو کس طریقے سے یہ سارا پروگرام کل کا جو جشن منایا جائے گا وہ سر انجام دیا جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ محترم المقام حضرت مولانا سید شاہد صاحب قبلہ انہوں نے پوری تفصیل بتائی ہے کہ نورانی جامعہ مسجد شریف مرکزی یہاں پر بھی پروگرام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ مرکزی جامعہ مسجد شریف امام احمد رضا اس میں بھی صبح سے لے کر جمعہ تک پروگرام ہوگا اور جمعہ کے بعد انشاءاللہ اجتماعی طور پر جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوگا یہاں سے علا پیر سے سید شاہد صاحب قبلہ ان کی سربراہی کے اندر جلوس محمدی نیچے بائی پاس پل تک پہنچے گا اور ادھر سے امام احمد رضا مرکزی جامعہ مسجد مندی سے جلوس محمدی ہوتا ہوا پل تک پہنچے گا اور وہاں سے اجتماعی جلوس باسسٹین پہنچے گا اور وہاں جا کر کے خاطعہ خانی ہو کر کے جلوس کا اختتام ہوگا بہت بہت شکریہ تو یہ ہمارے ساتھ جامعہ مساجد کے امام خطیب موجود تھے صاف طور پر جیسے پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا پہلے ربیل اول سے لے کر اب تک گیاروہ ربیل اول جو آج ہے جلوس لگاتار برامت کیے جا رہے تھے اور کل بھی یہ جلوس جو ہے مشترکہ طور پر پہلے تو آلہ پیر میں الگ سے ایک پروگرام جو منعکت ہوگا منڈی جامعہ مسجد میں بھی پروگرام منعکت ہوگا اور اس کے بعد یہ جلوس جو ہے جو نیو بریج بائی پاس کا ہے وہاں پر جو ہے یہ جلوس دونوں جو ہیں وہ پہنچیں گے اور اس کے بعد یہ جلوس بس ٹینڈ منڈی میں جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا دیکھتے ہیں پنچ ٹائمز پنچ ٹائمز کے لیے کیمرمن زہیر عباس کے ساتھ وسیم حیدر